ساتھ دن کے اندر جب وہ یہاں پر آلموس ٹین ٹو یلیون لاغ پاکستانی روپیز جو ہے میں نے صرف ایک ہفتے میں ارن کی ہیں یہاں پر اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے پریویس ویک کے اندر جو ٹریڈنگ کی ہے اس کے کیا ریزلٹس نکل گیا ہیں کتنا میں نے نقصان کیا اور کتنا میں نے یہاں پر پروفٹ بنایا ہے سارے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ ٹریڈنگ کیسے کیا اور پروفٹ کیسے ہوا مجھے نقصان کیسے ہوا تاکہ آپ لوگ بھی جان سکو کہ میں یوٹیوب پر جو ویڈیوز اتنی زیادہ بناتا ہوں تو اس سے آپ لوگوں کو فیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ کیا ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی کیونکہ اس کے اوپر جو میں اپنا پورٹ فولیو دکھانے والا ہوں اور اپنا فیوچر کا وارڈ دکھانے والا ہوں کہ میں نے جو ہے بائیناس کے اوپر جو ٹریڈنگ کی ہے اس میں مجھے کتنا نقصان اور کتنا نہ پاؤنے والا ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگر یوڈیو پسند دیکھے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کے لنکس اور ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتے رہے تو چلیے چلتے ہیں کہ بیٹرک سکینل پر جہاں آپ کو ساری ہسٹری جو اپنی دکھاتا ہوں سیون ڈیز کی ون منت کی اور تھری منت کی ہسٹری بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ہم تین مہینے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس میں کنسسٹن پروفیٹیبل بھی ہیں یا صرف ہوائی فائر یوٹیپ پر آکر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ میتھرڈ فالو کر لو یہ میتھرڈ فالو کر لو پروفیٹ پروفٹ ہوگا کیا واقعی ان سے کچھ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا یہ ساری چیزیں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو گائز یہاں ہم نے فیوچر والٹ جو اپنے اوپن کر لیا ہے جہاں ہم نے فیوچر کی ٹریڈز کی تھی تو وہاں کتنا نقصان کتنا پروفیٹ ہوتا ہے یہاں ہسٹری جو آپ سیون ڈیز کی دیکھ سکتے ہو سیون ڈیز کے اندر جو ہم نے ون تھاؤاؤنڈ سیونٹی ڈالرز کا پروفیٹ بنایا ہے اور یہاں تھرٹی ڈیز کا پینل اگر آپ دیکھو گے تو یہاں تھرٹی ڈیز کے اندر ہم نے تھری ہنڈرڈ تھری تھاؤنڈ فائی ہنڈرڈ فورٹی نائن ڈالر کا پروفیٹ بنایا ہے ابھی اس کی جو ہم ہسٹری میں چلتے ہیں ڈیٹیل میں کہ ہم نے کون کونسی ٹریڈز لی تھے اور ان میں کتنا جو ہے وہ پینل بنا تھا تو یہاں دیکھ سکتے ہو سکسٹین آج جو ہے آج سکسٹین کو میں بنا رہا ہوں تو آج مجھے جو ون فورٹی ون یو ایس ڈی کا نقصان ہوا ہے اور کل پندرہ تھی تو کل ففٹین جولائی کو جو ہے مجھے تھرٹی ڈالر کا لاؤس ہوا اس کے بعد فورٹین جولائی تھی اس کو مجھے تھرٹی کا اس کے بعد فورٹی سیون ڈالر کا پھر تھرٹی ڈالر کا نقصان ہوا پھر تھرٹی ڈالر کا نقصان ہوا پھر مجھے جو ہے وہ ٹین جولائی کو جو ہے وہ ون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ڈالر کا پروفٹ ہوا جو کہ کافی اچھا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ نائن جولائی کو جو ہے وہ سکسٹی فور ڈالر کا پروفٹ ہوا پھر ایٹ جولائی کو تھرٹی تھری ڈالر کا لاؤس ہوا پھر سیون جولائی کو جو ہے مجھے ٹول ہنڈرڈ سیونڈ ڈالر کا پروفیٹ ہوا اس کے بعد 6 جولائی کو مجھے 611 ڈالر کا پروفیٹ ہوا اس کے بعد مجھے 5 جولائی کو جو ہے وہ 537 ڈالر کا پروفیٹ ہوا تو یہاں آپ دیکھو گے تو میرا 5 to 10 یہ جو ایک ویک تھا میرا اس ویک کے اندر جو ہمارے یہ کافی اچھا پروفیٹ ہوا اور میں نے سات دن کے اندر جو یہاں پر آلموسٹ 10 to 11 لاکھ پاکستانی روپیز جو میں نے صرف ایک ہفتے میں ارن کیا یہاں پر تو اس سے پیچھے بھی جب دیکھو گے تو یہاں لاؤس ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھو گے تو ہم بیسیکلی یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھے ہوگی کہ یہاں بہت کم ٹریڈنگ میں نے کی ہے اگر آپ ون منت کا یہاں پر دیکھو گے پی اے نل تو یہاں دیکھتے ہیں تو توٹل پروفیٹ جو میں نے 3848 ڈالر بنایا ہے ٹھیک ہے 3848 ڈالر یعنی کہ آپ نے 3848 ڈالر میں سے کتنا لاؤس کی ہے میں نے 298 ڈالر کا میں نے 298 کا نقصان کیا اور ٹوٹل جو پروفیٹ بچر آیا بھی مجھے وہ ہے 549 ڈالر 3549 ڈالر کا مجھے جو ہے وہ بچر آیا یعنی کہ اس کا میں نے پروفیٹ بنایا ہے اس چیز کے اندر آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ میں جب لاؤس کرتا ہوں تو وہ بہت کم لاؤس ہوتا ہے اور جب میں پروفیٹ بناتا ہوں تو وہ بہت زیادہ پروفیٹ ہوتا ہے یہی چیز ہوتی ہے ایک ٹریڈر کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی ایک اور اسی جو ہے ہر دفع وہی ڈپینڈ نہیں کرے گی آپ کی سیکالوجی بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گی اور رسک مینجمنٹ کس سے ساپ سے کر رہے ہو یہ بہت زیادہ میٹر کرے گی ابھی ہم سیکالوجی کے اوپر جو ہے وہ ایک سیمینر کروانے والے ہیں چھے گست کو آپ کو لنک ڈسکرپشن مل جائے گا یہ ایٹی سیٹس رہ گئی ہیں تو آپ لوگ نے اگر اس میں اپنی سیٹ بک نہیں کروایا تو کروا لیں اسی چیز کے اوپر ہم نے فوکس کروانا ہے اس دن کہ اپنی سائکولوجی کو بیلڈ کرو کہ آپ جہاں بڑے بڑے نقصان کرتے ہو وہاں بڑے بڑے پروفٹ بھی بن سکتے ہیں اب میں اگر خود کی بات کروں تو میں ہمیشہ سے آسان نہیں تھا پہلے میں اس کا اولٹ تھا یعنی کہ اس میں پہلے بڑے بڑے میجے لاؤس ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے میرے پروفٹ ہوتے تھے اب میرے یہ کنڈیشن آگئی کہ چھوٹے چھوٹے لاؤس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پروفٹ ہوتے ہیں تو اسی کے اوپر ہم نے چھے گست 2023 کو ہم نے یہ جو ہے وہ سیمینار کرنا ہے فیصلہ باد کے اندر تو آپ لوگ ٹکٹ ریزرو کروا لیں بہت منیمل سے یہ پچیس سو رپیہ ٹکٹ کی فی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہاں آئیں آپ کو لنچ بھی کروانا ہے وی اے پی لنچ ہوگا اور بہت اچھا جو ہے وہ وہاں پر سسٹم ہوگا اور وہاں ون لکی ڈراؤ بھی ہوگا کہ جس میں ایک بندے کو جو ہے وہ ہم نے فری میں اپنا کورس کروانا ہے جس کی ورث جو 500 ڈالر ہے اور وہ لکی ڈراؤ سے نکلے گا تو ضرور پارٹی سپیٹ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ بندے ہو جائیں کہ جو وہاں ہم سے فری میں جو ہے وہ کورس کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں ون منت کا اگر پینل دیکھو گے تو ون منت کے اندر جو ہے وہ ہم بنایا ہے وہ 3549 ڈالر کا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 منت کے اندر ہم نے کیا کام کیا ہے 3 منت کے اندر ہم نے ٹوٹل جو پروفٹ بنایا ہے وہ 4308 بنایا ہے اور ٹوٹل لاؤس جو کیا ہے وہ صرف اور صرف 303 کیا ہے 300 ڈالر کا نقصان کیا ہے اور ٹوٹل جو میں نے چھالی سو گیارن ڈالر بنایا تھے اب مائنس کر دیں گے اگر نقصان کو تو میرے پاس جو نیٹ پروفٹ بنے گا وہ آئے گا میرے پاس ترتالیس سو آٹھ ڈالر کا یعنی کہ میں نے تقریباً پچھلے تین مہینوں کے اندر کلکولیٹ یہاں پر کر لیتے ہیں تو میرے پاس بچتے ہیں ترتالیس سو آٹھ ملٹپلے کر دیتے ہیں آج کا ریٹ جلد ہے ٹو نائنٹی کا قریب تو میں نے یعنی کہ تین مہینے کے اندر جو ہے وہ ساڑھے بارہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ یہاں سے ارن کر لی ہے ساڑھے بارہ دن ہوں گے جن کے اندر میں نے ٹریڈنگ کیا تین مہینوں کے اندر یعنی کہ میں ایک مہینے کے اندر صرف جو ہے نا وہ کوئی تین سے چار دن ٹریڈنگ کرتا ہوں ایک مہینے کے اندر اس سے زیادہ ٹریڈنگ نہیں کرتا کیونکہ ٹریڈنگ ہر وقت بائے سیل کرنے کا کام نہیں ہوتا کہ ہم نے بائے کرنا اور سیل کرنا اور ٹریڈ ہر وقت چلتی رہے ٹریڈنگ سکریننگ کرو اب دیکھو کہ مارکیٹ بہیوی کیسا کر رہی ہے اور آپ کا پوئی کہاں پر ہے کہ جہاں سے آپ نے انٹری لینی ہے آپ کا سیٹ اپ بنے گا تب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے سیٹ اپ نہیں بن رہا نہیں ٹریڈ لینی تو یہ ہمارا تھری منت کا پی اینل ہے اور آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو کہ تھری ٹھرٹی ڈیز کے پی اینل کے اندر جو ہم نے کتنا پروفٹ بنایا ہے اور کتنا لاؤس جو یہاں پر کیا ہے تو ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ کہتے ہوں کہ آپ نے کونسی سٹریٹیجی جو یہاں پر اپلائی کی اور اپنے پروفٹ بنایا ہے تو میں نے پریویس ڈیز کے اندر جو آپ کو سٹریٹیجیز بنا کے دین تھیں سمارٹ منی کونسپٹ سمجھایا تھا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آپ کو سمجھایا بہت دیپلی جا کر میں نے شورٹ کورس بنا کر سمجھایا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ لوگوں کو جب ویڈیو بنا کے دی جاتی ہے آپ لوگ کہتے ہے کہ یار یہ اسی فگرز ہے یہ تو آپ بیک ٹیسٹنگ کر رہے ہو اب مارکیٹ جو ہے وہ اپنی ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے سائیکل میں چلتی ہے وہ ہسٹری ریپیٹ کرتی کرتی ہے آپ لوگ اگر وہ کونسپٹ سمجھ لیتے ہو اور اس کی میں نے بولا ہے کہ پھر پیپر ٹریڈنگ کرنی ہے ڈیمو ٹریڈنگ کرنی ہے پھر آپ نے یہاں پر ریال مارکیٹ کے اندر آنا ہے آپ کو ایک بتا دیئے آپ کو سمجھ آگی ہے آپ اس کی پیپر ٹریڈنگ کرو ڈیمو ٹریڈنگ کرو اگر آپ کو وہاں کونفیڈنس آ جاتا ہے آپ پروفیٹیبل چلے جاتے تو آپ لائیو میں آجو اب میں نے جو پروفیٹ بنائے میں نے وہی سٹریٹیجیز اپلائی کر کے اپنایا ہے ٹھیک ہے میں خود بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے وہی سٹریٹیجیز اپلائی کر کے بتائے بنائے پروفیٹ جو آپ کو میں نے بتائی ہے اور میرے پاس ایسے بھی سکرینشوٹ اویلیبل ہیں کہ جنہوں نے وہ اپلائی کی ہیں ان کا اچھا والا پروفیٹ بنا ہے میں نے ٹیلیگرام کے اوپر ووائس میسیجز بھی سینڈ کیے تھے کہ جنہوں نے میری وہی سٹریٹیجی کو اپلائی کر کے فیوچر کے اندر پروفیٹ بنایا ہے اب آپ میں سے بہت سے لوگ آ جائیں گے کہ فیوچر ٹریڈنگ تو حرام ہے ہم نہیں کریں گے اور یہ اور وہ دیکھیں فنڈنگ فی سے پہلے پہلے آپ ٹریڈ کلوز کر دیتے ہو تو آپ کو انٹرسٹ نہیں لگتا انٹرسٹ نہیں دوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ سمجھیں فنڈنگ فی جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو نو بجے لگتی ہے صبح فجر ٹائم پانچ بجے لگتی ہے اور پھر دوپہر ایک بجے لگتی ہے ان تین ٹائم پانچ ایک نو ان کے درمیان آپ نے ٹریڈ پہلے کلوز کر لگی ہے یہ بعد میں لگانی ہے تو آپ جب وہ پروفٹ بنا ہوگا اور آپ کو انٹرسٹ دینا نہیں پڑے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دیکھیں یہاں پر ہر ٹریڈر جتنا بڑا ٹریڈر ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ لاؤس نہیں کرتا لاؤس ہر کوئی کرتا ہے لیکن وہ کتنا لاؤس کرتا ہے اس نے اپنے لاؤس کو کیسے مینج کی اور یہ بات ہے اور یہی بات ہم انشاءاللہ آپ کو چھے گست کو سکھانی ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس ایونٹ میں ضرور آنا ہے تاکہ آپ لوگ جو اس چیزیں سیکھ سکیں اپنے لاؤس کو کم کر سکو پروفٹ کو بڑھا کر سکو تو ملتے ہیں آپ کو چھے گست کو ایونٹ کے اندر اللہ حافظ